بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سرنس خیریت سے ہوں گے میرا نام امیرم زہور ہم پڑھ رہے ہیں ایڈ کلاس کے کمپیٹر ایڈکیشن کے بوک جس کا پہلا لکچر ہم نے کور کر لیا تھا تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کمپیٹر نیٹورک کے بارے میں کمپیٹر نیٹورک کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کمپیٹر نیٹورک دیکھے تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی تو آج جو ہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سرور اینڈ کلائنٹس سرور اینڈ کلائنٹس پڑھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا یہاں آگے بھی جائیں گے ٹائپس ایڈ نیٹورک کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سرور اینڈ کلائنٹس کی اینڈ کمپیٹر نیٹورک دیفرنٹ کمپیٹر پرفارم دیفرنٹ ٹاسک اور رولز رولز اقارڈنگ تو دیس ٹاسک اور رولز کمپیٹر کین بی کٹیگرائز ایدر کلائنٹ اور سرور اب کلائنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور سرور کا کیا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو سمجھ میں آنا بہت ضروری ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو میں پہلے تو بتا دیتا ہوں دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک سرور کمپیوٹر ہے اور یہ اس کے کلائنٹ سے یہ اس کے کیا ہے کلائنٹ سے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے یہ ایک نیٹورک بنا ہوا ہے اب یہ جو سرور کمپیوٹر ہوگا یہ کیا کرتا ہے یہ ساری کام یہ کرتا ہے اس کے اندر سارا ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو یہ یہاں پہ ریکویسٹ بیجے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو وہ دیکھے گا یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے تو یہ اس کو واپس کر دے گا پھر اس کو اگر کوئی چیز چاہیے کلائنٹ کمپیوٹر کو تو یہ اس کو چیز کہے گا کہ یہ چیز مجھے چاہیے یہ اس کو فراہم کرے گا اسی طرح یہ بھی ویسے ہی کام ہوگا یعنی کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ہیڈ ہے اور یہ آگے اس کے کلائنٹ سے یہ اس کے آگے کام کرنے والے ہیں جو بھی ان کو چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہیڈ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتا ہے یہ کام ہوتا ہے سرور اور کلائنٹ کمپیوٹر کا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی اب ان کی دیفنیشن پڑھ لیتے ہیں سرور is a powerful کمپیوٹر that facilitate the whole network by providing variety of services to the computer اور devices connected to the network یعنی کہ جتری میری devices اس کے ساتھ connected ہوتی ہیں ان کو facilities perform کرواتا ہے یہاں سے لے کر end تک آپ نے کرنا ہے data کو process کرنے کے لیے store کرنے کے لیے share کرنے کے لیے اور user authentication یعنی کہ جو password وغیرہ your security کے حوالے سے وہ سارے کام کرتا ہے controlling and managing network traffic یو بھی traffic ہو رہی ہوتی ہے جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو manage کرتا ہے تو یہاں تک آپ نے سرور کی ڈیفنیشن کو نشان لگا لیں client is a less powerful computer جیسے میں نے بتایا یہ آگے کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں جو آگے کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ less powerful ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے پورا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں type of computer networks اب نیٹ ورک کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ نیٹ ورک کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں on the basis of geographic distance computer networks are categorized into falling three types یعنی کہ distance کے حوالے سے ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے حصے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پہلا جو نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا explain کروں گا سب سے پہلا ہے ہمارے پاس LAN یعنی کہ local area network اس کی مثال میں آپ لوگوں کو کیسے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ایک لیب ہے یہ میں ایک لیب بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کمپیوٹر ہے یہاں پہ بھی کمپیوٹر ہے یہاں پہ بھی کمپیوٹر ہے یہاں پہ بھی آئے یہاں پہ بھی ہے یہ آپ اپنے سکول کی لیب سمجھنے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک بڑا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اور یہاں پس میں وائر کے تھو کیا ہے کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ ایک چھوٹا سا روم ہے جس کے اندر ایک نیٹ ورک بنا ہوئے جو چھوٹے سے روم کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر نیٹ ورک بنا ہوتا ہے اس نیٹ ورک کو کیا بولتے ہیں یہ LAN نیٹ ورک ہوتا ہے یعنی کہ local area network اس میں ایک روم کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر ہی رہا کہ ہم نیٹ ورک بنا سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز ان کو چاہیے کوئی بھی فیسلیٹی چاہیے تو یہ آگے ریکویسٹ بیج کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس local area network a local area network LAN is a network that is confined to relatively small area it is generally limited to a geographic area such as building or adjacent buildings ٹھیک ہے LAN is a most common type of network یہاں تک آپ نے اس نشان کو close کر لینا ہے اور یہ LAN کے ایک جیمپل ہے جیسے کہ ایک روم کے اندر یہ کمپیٹر سارے جڑے ہوئے ہیں اگر ان کو کوئی بھی چیز چاہیے تو یہ اس سرور کمپیٹر سے مانگیں گے اگر ان کو کوئی پرنٹر نکالا ہے تو یہ پرنٹر بھی سرور کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہ سیدھی ریکویسٹ بیج ہیں کہ سرور کو کہ ہمیں یہ پرنٹر نکالا ہے تو وہ سرور ان پرنٹر کے تھرور اس کو پرنٹ نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے اب ایڈوانٹیجز کی بات آ جاتی ہے لینڈ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ٹھیک ہے تو کمپیٹر کین شیئر پریفرل ڈیوائیسیز لائک پرنٹر سٹوری ڈیوائیس سکیننگ ڈیوائیس سیڈی روم لینڈ میں ہم ایک کمپیٹر کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے وہ منی ڈیوائیس پرنٹر سٹوری ڈیوائیس سکیننگ ڈیوائیس یعنی کہ اس نیٹوٹ کے ایڈوائیس ہوں تو وہ سارے کمپیٹر یوز کر سکتے ہیں ایک پرنٹر ہو تو وہ سارے کمپیٹر یوز کر سکتے ہیں یوزر کین سیف دیر ورک سینٹرالی on the نیٹو سرور جو ایک کمپیٹر کا کام ہوتا ہے وہ اپنے سرور کے اندر سیف کر سکتے ہیں اگر دس کمپیٹر ہیں تو دس کے دس وہ ایک سرور کے اندر اپنا کمپیٹر کا جو کام ہے وہ سیو کر سکتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ تین کمپیٹر ہیں انہوں نے آپس میں ڈیٹا شیئر کرنا ہے تو یہ آسانی کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں ایک بندے کے پاس ایک گیم موجود ہے دوسرے بندے کو وہ گیم چاہیے یا کچھ ساوٹری چاہیے تو پہلے والا جو کمپیٹر ہے وہ دوسرے کمپیٹر کو بھی دے سکتا ہے اور تیسے کمپیٹر کو بھی دے سکتا ہے یہ کام ہوتا ہے جی لین میں اب اس کے کچھ ڈیس اڈوانٹی چیز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ایک چیز کے فائدے ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ نہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اب ڈیس اڈوانٹی چیز جو پہلا ہے اس کا سپیشل سیکیورٹی میئرز آن نیڈی ٹو سٹاپ آن آتھرائز یوزر اب آن آتھرائز یوزر کون سے ہوتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ہیکرز جو ہوتے ہیں یا کوئی چیز چورانے والے جو آپ لوگ کا پاسورٹ چورا کے آپ لوگ کا ڈیٹا چورا سکتے ہیں تو لین میں یہ کافی خطرہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا کافی خطرہ ہوتا ہے کہ آن آتھرائز جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کے نیٹرک میں داخل ہو سکتا ہے وہ ایکسس کر سکتا ہے لین نیڈ ٹو بی منٹین بائی سکل پرسنل اب جو لین ہوتا ہے اس میں اگر کوئی چیز ایکسٹر ایڈ کرنی ہو اس کو دوبارہ سے بنانا ہو اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس ایک سکل پرسن ہونا لازمی ہے یعنی کہ آپ لوگ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے جو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہو جو اس کو اچھے سے مینج کر سکتا ہو یہ کام ہوتا ہے لین کا ٹھیک ہو گیا اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے میٹرو پولیٹن ایریا نیٹ وک یہ ہی پڑھیں گے اس ویڈیو میں بھی تو میٹرو پولیٹن ایریا نیٹ وک جو ہے اس کے جو ایڈوانٹیزیں ہیں یہ سہارے کرنے آپ نے جہاں تک میں نشان لگانے جا رہا ہوں اب یہ آ جاتا ہے یہاں تک آپ نے اس کو کلوز کر لینا ہے ٹھیک ہے کلوز کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی ایگزمپل اب دیتا ہوں کیسے فر ایگزمپل یہ ہے ہمارا کلر سہیدہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارا کلر سہیدہ ہے اور اس کو میں کہا دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے راول پنڈی ہے ٹھیک ہے راول پنڈی اور یہ بھی اسی طرح ایک نیٹ وک بنا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایک نیٹ وک تو جو مین ہوگا وہ کیا کرے گا دو جو لین کے نیٹ وک ہوتے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر لیتا ہے یہ ہم نے آپس میں اس کو کیا کر دیا کنیکٹ کر دیا یہ کسی وائر کے تھو بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ وائرلیس بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ انٹرنیٹ کے تھو ہم کرتے ہیں انٹرنیٹ وائرلیس ہی ہوتا ہے تو اس کے تھو بھی انٹرنیٹ کے تھو بھی یہ آپس میں کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی اگزیپل میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں ایچ بیل بینک یا کوئی بھی بینک ہے یہ ہمارے پاس بینک ہے ٹھیک ہے ایک کلر ایک کلر میں ہے ایچ بیل بینک ایچ بیل میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں جی کہ چوک پندوڑی میں ہے ٹھیک ہے چوک پندوڑی میں ٹھیک ہے ایک بینک یہاں پہ ہے ایک بینک یہاں پہ ہے اب آپ نے بینک کے اندر پیسے جمع کروانے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں جا کے بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں یہاں جا کے بھی پیسے جمع کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں کنیکشن جڑا ہوا ہے کیونکہ ان کا آپس میں کنیکشن جڑا ہوا ہے اگر یہاں پہ پیسے جمع کر آ کے آ جاتے ہیں چوک منڈوڑی میں اور یہاں سے اگر آپ لوگ نے پیسے نکلوانے تو یہاں سے آپ وہی پیسے نکلوا سکتے ہیں یعنی کہ ان کا آپس میں نیٹرک جوڑا ہوا ہے بلکل یہاں پہ جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ موجود ہے آپس میں یہ نیٹرک بنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ سٹی کو آپس میں جوڑ کے جو دو نیٹرک بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں مین ٹھیک ہو گیا اب اس کے آ جاتے ہیں یہاں سے بڑا ہوتا ہے یعنی کہ یہ تیزی کے ساتھ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا نیٹرک ہوتا ہے تو تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور اس کو مینٹین کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ڈیس اڈوانٹیجز ہے تو یہاں تک یہ آپ لوگ نے اپنی کافیز پہ ضرور لکھنا ہے اور مین کے اپنے یہاں تک یہ تین لائنیں لکھنے کے بعد کیبل ٹیلویجن نیٹورک تو یہ آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ نے ان کو لکھنا ہے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ لازمی بتائیے گا اور کوئیسنز ضرور پوچھی گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ